اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کننا لنہ تدیا لولا حدان اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیت والاکرام ومولانا مولا السقلین جدل حسن والحسین ابل قاسم محمد وآہل بیتہی الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین ولانت اللہ علی آدائہ مجمعین ومیومنا حاضع لا قیام یوم الدین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی قرآن المجید وقالہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علا کل شئین قدیر بر محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز آن محترم بزرگان ملت آغاز گفتگو سے پہلے اگزاری شیخ مرتبہ سورہ الہم اور تین مرتبہ سورہ تحیطی طلال خرما کر بانیان مجلس کے تمام مرومین حاضرین مجلس کے تمام مرومین اور جملہ مرومین کے لئے سورہ فاتح بر محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز آن محترم اور میرے بزرگ وہ کہ جو اس فرش عزا پر اپنی ضعیفی کو چھوڑ کر آتے ہیں اس لیے کہ ہم بظاہر فرش پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم معصوم فرشتوں کی نگاہوں سے اپنے بیٹھنے کی جگہ کو دیکھیں تو یہ فرش فرش نہیں ہے بلکہ یہ عرش اولا ہوتا ہے عزیز آن گرامی جس آیت کو سرنامے گفتو قرار دیا گیا اس میں کائنات کا پروردگار کائنات کا مالک کائنات کا خالق ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ علا کل شہین قدیر بے شک یقینا پروردگار تمام کائنات کی چیزوں پر قدرت رکھتا ہے ہر شئے پر اللہ کی طاقت ہے ہر شئے پر اللہ کی قدرت ہے اس نے اپنی قدرت سے کسی کی محبت میں جنت کو بنایا اس نے اپنی محبت سے کسی کی محبت میں سورج کو چمکایا اس نے اپنی قدرت سے کسی کی محبت میں سل سبیل کو روانہ کیا یہ کس لیے کیا اللہ نے کسی کی محبت میں کس وجہ سے کیا کہ پروردگار کسی سے محبت کرتا تھا تو اس نے جنت بنا دی کس کی محبت میں کسی کی محبت میں اللہ محبت کرتا تھا تو سورج کو بنا دیا خدا محبت کرتا تھا تو اللہ نے جنت کو ایسا سوار دیا کہ جیسے دلہن کو سوارا جاتا ہے توجہ رکھے گا یہ محبت تھی خدا سے اپنے خاص بندوں کے لیے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کے ان خاص بندوں سے محبت کرتے ہیں تو خدا نے جنت کو بنایا تھا ان خاص بندوں کی محبت میں ان کے چہنے والوں نے عزا خانوں کو بنانا شروع کر دیا اللہ نے ان کی محبت میں اللہ نے ان کے خاص بندوں کی محبت میں سل سبیل کو چمکایا تھا ہم نے تبرکاتِ عزا کو باتنے شروع کر دیا اللہ نے پنجتن کی محبت میں سورج اور چامد کو چمکایا تھا ہم نے عزا خانوں کو چمکانا شروع کر دیا اللہ نے پنجتن کی محبت میں یہ آسمان کا شامیہ نے لگایا تھا ہم نے حسین کی محبت میں فرشِ عزا کو بھی شاہ دیا سلامہ اپنے پر محمد وعالی محمد پر وہ اللہ کی محبت تھی وہ اللہ کی طاقت تھی اللہ نے اپنی محبت کے اعتبار سے ان کے لئے کام کیا ہم نے اپنی طاقت اور اپنی محبت کے اعتبار سے اپنے اہلِ بیعت کے لئے کام کیا عزیزانِ گرامی پروردگار جو سب سے بڑا خدا ہے جو سب سے بڑا طاقتور ہے اگر وہ چاہے تو انسان زبان رکھنے کے باوجود بول نہ سکے اگر وہ چاہے تو انسان آنکھے رکھنے کے باوجود دیکھ نہ سکے اس لئے کہ قوتِ بینائی وہ عطا کرتا ہے قوتِ گوائی وہ عطا کرتا ہے قوتِ سماعت وہ عطا کرتا ہے اگر وہ چاہے تو انسان ساس نہ لے سکے یہ ہواے اس کی مرضی سے چلا کرتی ہیں یہ گھٹائے اس کی مرضی سے ہوا کرتی ہیں عزیزانِ گرامی لوگوں نے کہا کہ ہم نے خدا کو پہچانا ہے ہواوں کے چلنے سے انسان کے بولنے سے انسان کے گفتگو کرنے سے ہواوں کے چلنے سے بارش کے ہونے سے انسان کے پیدا ہونے سے ہم نے خداوں کو پہچانا لیکن عزیزان گرامی آپ توجہ رکھے گا انسان کا جینا انسان کا مرنا ہوا کا چلنا انسان کا پیدا ہونا انسان کا دنیا سے چلے جانا یہ کوئی بھی کام خدا خود نہیں کرتا جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم نے خدا کو پہچانا ہوا کے چلنے سے بارش کے ہونے سے رسک ملنے سے انسان کے پیدا ہونے سے توجہ رکھے گا انسان کے مر جانے سے یہ تمام کام انسانوں کے لیے پروردگار خود نہیں کرتا بلکہ ہر کام کے لیے پروردگار نے ایک فرشتہ رکھ رکھا ہے ہر رسک فرشتہ دیتا ہے روٹی فرشتہ دیتا ہے بارش فرشتہ کرتا ہے ہوائے فرشتے چلاتا ہے بادل فرشتے لے کر آتا ہے عزیز آنگرامی یہ تمام وہ چیزیں ہیں وہ نشانیاں ہیں جو انسان بتاتا ہے ہم نے ان انشانیوں کے ذریعے سے خدا کو پہچانا ہے جبکہ وہ نشانیاں خدا خود نہیں کرتا بلکہ فرشتوں سے کام لیتا ہے اور یہی فرشتے ہیں جو کبھی علی کے دروازے پر آ کر مسکین بنتے ہیں یتیم بنتے ہیں عصیر بن کر نظر آتے ہیں سلام پڑے محمد و آل محمد پر عزیز آنگرامی ہمیں فقر ہے اس بات پر کہ ہم نے توحید کو بشکن سے لیا ہے بت پرستوں سے نہیں لیا دیکھئے ہم نے توحید کو کیسے پہچانا اگر کوئی ہم سے معلوم کرے تو ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے کہ ہم نے خدا کو کیسے پہچانا وحدہ اللہ شریک کو کیسے پہچانا اللہ کل لے شہن قدیر کو کیسے پہچانا جب ہم نے اپنی نگاہوں سے یہ دیکھا کہ ایک ایسا بندہ ہے کہ دنیا اسے خدا کہنے پر مجبور ہو گئی جب اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا تو ہم نے پہچان لیا کہ یہ علی اور ہے وہ علی اور ہے سلام پڑے محمد و آل محمد پر جب علی جیسا بندہ اسے سجدہ کرے تو توحید پہچانی جاتی ہے اگر علی کے لیے بہت آسان تھا سجدہ نہ کرتے تو توحید پامال ہو جاتی لوگ خدا کہہ رہے تھے مولا کائنات کو لیکن مولا نے بتایا میں خدا نہیں ہوں خدا وہ ہے جس کے آگے علی جھک رہا ہے اگر خدا علی ہوتے تو پھر جھک کس کے لیے رہے تھے علی نے سجدے میں اپنے سر کو رکھ کے بتایا کہ توحید کو پہچانو خدا وہ ہے عزیزان گرامی آپ ذرا توجہ رکھیں علی بتا رہے ہیں کہ توحید کسے کہا جاتا ہے لوگ ہم پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ آپ علی کو حس سے بڑا دیتے ہیں ہمیں ملنگ کہنے لگتے ہیں کافر کہنے لگتے ہیں رافزی کہنے لگتے ہیں ہمیں کچھ بھی کہو لیکن اس بات پر یقین رکھئے گا اگر کسی اور قوم کے پاس توجہ رکھے گا اگر کسی اور قوم کے پاس ایک علی ہوتا تو اب تک مشرق ہو جاتی الحمدللہ ہمارے پاس بارہ بارہ علی ہے ہم پھر بھی اسی کو سجدہ کر رہے ہیں سلام پڑے پر محمد والے محمد پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ بارہ بارہ علی ہے ہمارے پاس مگر ہمارا ایمان دیکھئے توحید پر ہمارا بھروسہ دیکھئے کہ ہم ابھی بھی اسی کو سجدہ کر رہے ہیں اہلِ بیعت نے جسے بتایا کہ دیکھو وہ خدا ہے اسے خدا مانو اور انہوں نے کس طرح سے بتایا کہ تیرہ عجب ایک مخدومہ تحارت کی چادر میں چلی اپنے گھر سے خدا کے گھر پر آنے کے بعد اس نے کہا پروردگار تجھ پر ایمان رکھتی ہوں تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں تیرے نبی پر ایمان رکھتی ہوں میری مشکل آسان کر دے کیا ہوا بی بی کعبے کے اندر چلی گئیں دیوار میں در بن گیا تیرہ عجب بی بی کعبے کے اندر رہیں چودہ عجب بی بی کعبے کے اندر رہیں پندرہ عجب بی بی کعبے کے اندر رہیں توجہ رکھے گا تین دن ہے جس میں بی بی کعبے کے اندر رہی ہوں مجھے پھٹی سے پھٹی کتاب اور جھوٹی سے جھوٹی روایت کی ایک دکھا دیجئے جس میں یہ ملتا ہو کہ ابو تالیب اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے گئے ہوں توجہ رکھے گا دالیب اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے نکلے ہوں جناب حضور سرکار مرتبہ محمد مصطفیٰ اپنی امہ کو ڈھونڈنے نکلے ہوں بھئی معمولی بات نہیں تھی حاشمیوں کی بہو تین دن سے اپنے گھر سے غائب اور جبکہ ایسا بھی نہیں تھا کہ مکہ سے کعبہ دور ہو عبادی سے کعبہ دور ہو لوگوں نے جاتے ہوئے بھی دیکھا دروازہ بنتے ہوئے بھی دیکھا فاطمہ بنتے سد کو اندر داخل ہوتے ہوئے بھی دیکھا لیکن تمام کے تمام لوگ پریشان تھے ابو طالب مطمئن تھے توجہ آپ کی پوری مکہ کی تمام کی تمام عوام پریشان اور سردار بطا مطمئن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں نے کھٹے ہو کر دستک دی ابو طالب کیا ہو گیا تین دن ہو گئے ہم نے تمہاری بہو کو دیکھا ہے کہ وہ کعوے کے اندر چلی گئی ہے اور ابھی تک باہر نہیں آئی ہے ابو طالب نے دروازے پر یہ سننے کے بعد یہ تمام کلمات سننے کے بعد کفار کے کلمات سننے کے بعد ابو طالب نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاؤ لوگوں نے ایک سوال کیا ابو طالب تمہیں فکر کیوں نہیں ہو رہی بھئی تین دن ہو گئے ہیں تمہاری زوجہ ہے ایسی حالت میں گئی ہے کہ عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی اب جملہ سنیے گا ایمان ابو طالب دیکھئے گا ابو طالب نے کہا مجھے کس بات کی فکر ہو یا تو جانے والی جانے یا بلانے والا جانے جانے والی جانے بلانے والا جانے مہمان جانے میزوان جانے تین دن ہو گئے اور بی بی کابے سے باہر نہیں آئیں ہوا کیا اس دروازے سے نہیں گئیں کہ جو عام دروازہ تھا کفار یہی سوچ رہے تھے جبکہ اس گھر کے دروازے کی تالے کی چابی ان کے گھر میں رہتی ہے چاہتی تو چابی لے کر آتی تالہ کھولتی اور دروازے داخل ہو جاتی لیکن بی بی نہیں گئی باہر بھی نہیں آ رہی تو کیا کیا جائے کہا چلو تالے کو توڑا جائے دیکھا تو جائے کہ اندر ہو کیا رہا ہے توجہ رکھے گا اب جب تالے کو توڑنے کے لیے لوگ آ گئے اور جب آئے آنے کے بعد اب دستک دی دروازے پر تو ایک آواز آئی کہاں سے عرش بری سے توجہ رکھے گا عرش بری سے آواز آئی فاطمہ بنت اصد دروازے کو کھول دے اس لیے کہ میرے در گھر پر آج کافر آئے ہیں آج میرے در پر میرے بندے آئے ہیں یہ میرے بندے ہوں گے بعد میں لیکن آج کافر بن کر آئے ہیں فاطمہ دروازے کو کھول دے جناب فاطمہ بنت اصد نے کہاں پروردگار گھر تیرا ہے دروازے بھی تو کھول توجہ رکھے گا گھر تیرا ہے دروازے بھی تو کھول کہاں فاطمہ بنت اصد دروازے کو اندر سے تو کھول اور دروازے کو کھول کر انہیں علی دکھا دے اس لیے کہ میں آج انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب دروازے توحید پر دستک دی جائے تو اندر سے جلی نہیں آتا اندر سے علی آتا ہے سلامات پر محمد و علی محمد پر جب خدا کے دروازے پر دستک دی جائے تو اندر سے جلی نہیں آتا ہے بلکہ اندر سے علی آتا ہے اس لیے کہ توحید کو انہوں نے بتایا ہے توحید کیسے پہچانی جائے علی سے پوچھو اللہ کیسا دیکھتا ہے کسی نے سوال کیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار یہ بتائیے اگر خدا کو دیکھنا ہو تو کیا کیا جائے سرکار نے کہا کیا دیکھنا چاہتے ہو کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا کی آنکھیں کیسی ہیں خدا کا چہرہ کیسا ہے خدا کے ہاتھ کیسے ہیں تو سرکار نے یہی تو کہا تھا نا اگر خدا کے ہاتھ دیکھنے ہیں تو علی کے ہاتھوں کو دیکھ لو اگر خدا کی آنکھوں کو دیکھنا ہے تو علی کی آنکھوں کو دیکھ لو اگر خدا کی زبان کو دیکھنا ہے تو علی کی زبان کو دیکھ لو اس لیے کہ ان کے ہاتھ یدلہ ہیں ان کی آنکھیں اینلہ ہیں ان کی زبان لسانلہ ہے اور اگر پورے چہرے خدا کو دیکھنا ہے تو علی کے چہرے کو دیکھ لو ان کا چہرہ و جھلہ ہے سلوال پڑے مر محمد و آل محمد پر عزیز آنگرامی توحید انہوں نے بتائی کہ توحید ہوتی کیا ہے توحید پہچانی کیسے جاتی ہے ایمان ابو طالب ہے کہ ابو طالب تین دن اپنے گھر پر رہے اور پھر کیا ہوا جب کعبے کے باہر جناب فاطمہ بنت سعدائی تو تاریخ نے لکھا کہ تین دن تک مولا کائنات نے کعبے کے اندر رہ کر آنکھیں نہیں کھولیں توجہ رکھے گا کعبے کے اندر رہ کر علی نے آنکھیں نہیں کھولیں کیوں نہیں کھولیں یہ کسی نے نہیں بتایا لیکن جیسے ہی سرکار مصطفیٰ کے ہاتھوں پر آئے فوراں آنکھیں کھول دیں ایک سوال ہے میرا مجھے آپ بتائیے علی نے آنکھیں کھول کر رسول کو دیکھا یا رسول کو دیکھ کر آنکھیں کھولیں رسول کو دیکھ کر آنکھیں کھولیں یا آنکھیں کھول کر رسول کو دیکھا آسان آپ کے لئے یہی ہوگا کہ آنکھیں کھول کر رسول کو دیکھا جی رسول کو دیکھ کر آنکھیں نہیں کھولیں تو پہلے آنکھیں کیوں نہیں کھولیں تھیں کہا اس لئے نہیں کھولیں تھیں کہ علی کو معلوم ہو گیا تھا کہ کعبے میں چاروں طرف بت ہیں تو عجی رکھے گا کعبے میں چاروں طرف بت ہیں یہ کیسی بات ہو سکتی ہے تین دن کا بچہ ہو اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ آنکھیں کھولے بغیر یہ معلوم کر لیں کہ کعبے میں چاروں تربت ہیں اما ہم کسی عیرہ غیرے کی بات نہیں کر رہے یہ علی ہے جس کی تلوار ستر نسلیں دیکھ کر چلتی ہو اس کی آنکھوں کا کیا علم ہوگا سلام آب پر محمد و آل محمد پر علی نے آنکھیں کھول کر رسول کو دیکھا اور کہا یا رسول خدا توریس سناؤں زبور سناؤں انجیل سناؤں قرآن سناؤں توریس صاحب توریس سے بہتر انجیل صاحب انجیل سے بہتر زبور صاحب زبور سے بہتر اور قرآن تو ایسے پڑا کہ رسول نے کہا کہ جیسے میں پڑا کرتا ہوں رسول کے ہاتھوں پر آ کر قرآن ایسے پڑا کہ جیسے رسول نے کہا میں پڑا کرتا ہوں اور اب رسولِ خدا لے جا کر اپنے بھائی اپنے جانشین اپنے وسیع اپنے دامات کو گہواریں ملٹا دیتے ہیں اور لٹانے کے بعد رسولِ خدا مسجد میں آگئے ابھی ایک ہنگامہ ہوا تھا کہ مسجد میں رسولِ خدا کے پاس آ کر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا کہا اللہ کے رسول وہ ازدہا کہ جو نسلوں کی طہارت کی پہچان تھا اس کو علی نے چیر دیا ہے اس کو علی نے چیر دیا ہے اب ہم کیسے پہچانیں گے کون حلالی ہے کون غیر حلالی ہے اللہ کے رسول نے کہا ہوا کیا تھا ہم نے علی کی طہارت دیکھنے کے لیے ازدہا کو نکالا اور ازدہا جیسے ہی گہوائے رائے علی کے قریب پہچا علی نے دو اولیاں ازدہے کے موں میں ڈالی ازدہا کے دو ٹکڑے ہو گئے اور رسول نے کہا غم نہ کرو یہ وقت اس وقت کی بات تھی کہ جب تک علی نہ آیا تھا اب کسی کے بارے میں شک ہو ذکر علی کر دینا اگر چہرہ کھل جائے تو حلالی ہے چہرہ مر جائے تو غیر حلالی سلامت پڑے بھر محمد و عالم یہ پہچان بتائی ہے رسول نے کہ اگر کسی کے بارے میں پہچان کرنی ہو اور ایسے نہیں ہے پانچو وقت کی نماز ایرہ غیرہ کے پیچھے نہیں پڑیں گے اگر مسجد سرسی میں جامعہ مسجد میں کسی کو لاکہ کھڑا کر دیا جائے تو پڑھ لیجئے گا نماز چاہے دو رکعت ہی اس فجر کی نہیں پڑھ لیجئے گا اس لیے کہ کچھ شرائط ہیں پیش نماز کے توجہ رکھے گا پہلی شرط کیا ہے مرد ہو عورت کے پیچھے مرد نماز نہیں پڑھ سکتا دوسری شرط ہے بالی ہو تیسری شرط ہے عادل ہو چوتھی شرط ہے حلال زیادہ ہو پانچویں شرط ہے شیعہ اسنا شریح ہو توجہ رکھے گا کوئی زیادہ محبت میں تیرہ ماننے لگے تو بھی نماز نہیں توجہ آپ کی کوئی کسی زیادہ محبت میں عقیدت میں آنے کے بعد کسی سے زیادہ محبت میں ڈوب جانے کے بعد تیرہ ماننے لگے کہ ہم شیعہ اسنا شریح نہیں ہے بلکہ ہم بارہ کے ساتھ ساتھ ایک کور مانتے ہیں تو نماز نہیں اگر کوئی کہے ہم گیارہ کو مانتے ہیں ابھی بار میں تک کو دیکھا نہیں ہے تو نماز نہیں معلوم ہوا جو شریعت نے مہین کر دیا ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے اگر کوئی انسان کسی ایسے انسان کے پیچھے نماز پڑھے کہ جو مرد نہ ہو نماز باطل بالغ نہ ہو نماز باطل شیعہ اسنا شریح نہ ہو نماز باطل آدل نہ ہو نماز باطل حلال زیادہ نہ ہو نماز باطل آپ مجھے بتائیے بالغ کس طرح سے پہچانیں گے ریش مبارک دیکھیں گے پہچان جائیں گے کہ بالغ ہیں جناب مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں پیش نماز صاحب آئے ہوئے ہیں بالغ ہیں مرد ہیں ریش مبارک ہے مرد ہیں حلال مرد ہیں شیعہ اسنہ شریح ہیں خدبہ جمعہ میں دو خدبے ہیں جی نواز جمعہ میں اس میں بارہ اماموں پر صلوات بھیجی جاتی ہے اگر صلوات بھیج رہے ہیں تو شیعہ اسنہ شریح ہیں توجہ رکھے گا یہ تمام دلائل ہے کہ جو ایک پیش نماز میں کے اندر ہونے چاہیے مرد ہے پہچان لیا بالغ ہے پہچان لیا شیعہ اسنہ شریح ہے پہچان لیا آدل آدل کے معنی ہے یہاں پر کہ انسان کھلا کھلا گناہ نہ کرتا ہو گناہیں کبیرہ انجام نہ دیتا ہو اور صغیرہ پر اسرار نہ کرتا ہو ہم نے اسے گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو ہم نے پہچان لیا کہ آدل ہے مرد تھا پہچان لیا بالغ تھا پہچان لیا شیعہ اسنہ شریح تھا پہچان لیا آدل تھا پہچان لیا اب مجھے بتائیے وہ پیوانہ کہاں سے لائیے گا کہ جو ہمیں بتائے کہ حلال زیادہ ہے توجہ رکھے گا اگر ہم جا کر محبت میں حضور کے پہلو میں بیٹھ کر پوچھیں جناب حلال زیادہ ہے تو جماعت بھول جائیے پھر وہاں جماعت نہیں ہوگی پھر وہاں ہنگامہ ہو جائے گا وہاں جنگ ہو جائے گی تو اس ہنگامے سے بچنے کے لیے توجہ رکھے ہنگامے سے بچنے کے لیے جنگ سے بچنے کے لیے رسول نے ایک پیمانہ ہمیں دے دیا اگر حلال زیادہ کی پہچان کرنی ہو تو ذکر علی کر دینا صرف مسجدوں تک محدود نہیں ہے عزا خانوں تک محدود نہیں ہے جب بھی مسجد میں جاؤ تو نعرے حیدر لگا دیا کرو اگر چیرہ کھل جائے تو حلال زیادہ چیرہ مر جائے تو غیر حلال سلامات پڑھیں یا علی اللہم صلی اللہ صرف عزا خانوں تک یہ نعرے محدود نہ رکھیں نعرے حیدری ہماری پہچان ہے نعرے حیدری ہماری جان ہے یہ نعرہ ایسا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سب سے الگ ہیں لا الہ الا اللہ سب کہتے ہیں محمد رسول اللہ سب کہتے ہیں لیکن جو تیسری اور سب سے اہم علی و علی اللہ شہادت ہے یہ کوئی کوئی کہتا ہے اور جب کوئی کوئی ہے تو ان کے نصیب میں خوشیاں بھی الگ ہیں توجہ رکھے گا دو عیدے ہمارے درمیان ایسی ہے کہ جنہیں کوئی اور منع ہی نہیں سکتا ایک عیدے زہرہ ہے ایک عیدے مباحلہ ہے یہ عیدے ہے توفہ ہے ہمارے لیے پروردگار کی طرف سے تو پہچان کرنی ہو آپ مجھے بتائیے جس کی خود پہچان ایمان داروں کا ایمان تولے اس کے باپ کا ایمان کیا ہوگا رسول کی حدیث سناوں آپ کو محمد مصطفی سرکار عالم اللہ حضرت محمد توجہ رکھے گا حدیث سنیے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرے اور اس کے ہاتھ میں نیچے جتنے بال یتیم کے آ جائیں گے پروردگار اتنے گھر اسے جنت میں اتا کرے گا یہ حدیث ابھی تک جس تک نہیں پہنچی میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرے اور جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے پروردگار اتنے گھر اسے جنت میں اتا کرے گا اب آپ اندازہ لگائیے یہ رسول ایک انسان کی فضلت بتا رہے ہیں لیکن اس کا مرتبہ کیا ہوگا جس نے کائنات کے سب سے بڑے یتیم کو پالا ہو جس نے کائنات کے سب سے بڑے یتیم کی پرورش کی ہو جب سرکار ابو طالب دست شفقت پھیڑتے ہوں گے محمد مصطفیٰ کے سر پر تو کیا مرتبہ ہوگا لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جناب ایمان بتائیے کلمہ کب پڑا ایمان کب لائے جناب ابو طالب دار اسلام میں کب آئے آپ مجھے بتائیے کس سوال ہمیشہ وہ کریں ان کی غزہ کوئی اور ہے ہماری غزہ کوئی اور ہے بھئے آپ کچھ اور کھاتے ہیں اور ہم کچھ اور کھاتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو ہمیشہ سوال آپ کرتے رہیے مگر اگر غزہ ہماری ایک ہے تو کبھی تو ہمیں بھی حق دیجئے سوال کرنے کا توجہ رکھے گا بھئے دیکھیں مجھے ایمان ابو طالب نہیں پڑھنا میں فضائل ابو طالب ایسے بیان کر دوں گا کہ ایمان پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور ایمان پڑھے تو وہ پڑھے کہ جسے ایمان ابو طالب پر شک ہو توجہ رکھے گا اس ممبر کی قسم اس علم کی قسم اس ذریعے مقدس قدم مجھے یقین ہے جناب ابو طالب کا ایمان پر اتنا ہی یقین ہے جتنا یقین اس رات کے ہونے پر ہے اس لیے کہ مجھے وہ بندہ بڑا بفبخت نظر آتا ہے جو ابو طالب کے ایمان تلاش کرتا پھرے کل ایمان جس کا بیٹا ہو اس کا ایمان کون تلاش کر سکتا ہے فضائل سنیئے کون ہے ابو طالب ہمیشہ سوال ہم سے کیے جاتے ہیں آج کچھ سوال میں کرتا ہوں اور جب بھی کوئی سوال کرے تو یہی سوال آپ بھی کیجئے گا ہر انسان سے کہ جب بھی ایمان ابو طالب پر انگلے اٹھائی جائیں تو ہمیں بتایا جائے کہ جو ہم سوال کریں گے آپ سے عزیز آنے گرامی کون ہے جناب ابو طالب توجہ آپ کی تو جملہ سنیئے فضیلت جناب ابو طالب میں پہلا جملہ آپ کی بلند سماتوں کے حوالے سائبان علم حضرت شریف فرما ہے جس کے انتقال کے بعد جناب محمد مصطفیٰ کو کفار مکہ مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیں اس سائبان کو ابو طالب کہا جاتا ہے کون ہے ابو طالب کفار مکہ آ کر جس کے پاس اپنی امانتیں رکھوائیں اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے اور محمد مصطفیٰ جیسی امانت پروردگار جس کے پاس رکھوائے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے توجہ رکھے گا ایک ایک جملہ ایک ایک مجلی سے کون ہے ابو طالب اگر آپ کی سماعت بلند ہیں پوری کائنات جس کے احترام میں کھڑی ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے محمد مصطفیٰ جس کا احترام کرے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے کون ہے ابو طالب سنیے گا عرفانی جملہ ہے جو آئے تطہیر سے پہلے کا تاہیر ہو اسے ابو طالب کہا جاتا ہے کون ہے ابو طالب جو نزول قرآن سے پہلے کا قاری ہو اسے ابو طالب کہا جاتا ہے اور یہ اب آپ کی سماعتوں کا امتحان نہیں ہے بلکہ عقیدوں کا امتحان نہیں ہو رہا سماعتوں کا امتحان نہیں ہو رہا بس امتحان اس کا ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کون ہے ابو طالب جو علی سے پہلے محمد کا مشکل کشا ہو اسے ابو طالب کہا جاتا ہے علی سے پہلے محمد کا مشکل کشا اسے ابو طالب کہا جاتا ہے کون ہے ابو طالب جس کے مدینہ چھوڑنے پر رسول کو مجبور ہونا پڑے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے عزیزان اگرامی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایمان ابو طالب بتائیے کب قبول کیا اسلام کب پڑا کلمہ ہمیں آپ بتائیے اب ہمارے سوال ہیں پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ محمد کا محمد نام رکھنے والا کون تھا توجہ رکھے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول کی پرورش کرنے والا کون تھا تیسرا سوال یہ ہے کہ رسول کا نکہ پڑھنے والا کون تھا چوتھا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلی اسلام کی دعوت جس کے گھر میں ہوئی وہ کون تھا تو لوگوں نے یہ لکھ دیا سلیبس کی کتابوں میں کہ جس کے گھر پر دعوت اسلام ہوئی وہ جناب عمران کا گھر تھا جناب ابو طالب کا گھر تھا دعوت کس کی تھی اسلام کی وہ کہاں رہی تھی توجہ رکھے گا جناب ابو طالب کے گھر میں جناب ابو طالب کا گھر کہاں مکہ میں کعبہ کہاں مکہ میں کعبہ گھر کس کا ہے اللہ کا دعوت کس کی ہو رہی تھی اللہ کی ایسا بھی نہیں تھا کہ کعبہ دور تھا کعبہ بھی مکہ میں تھا ابو طالب کا گھر بھی مکہ میں تھا بھئی جب دعوت خدا کی ہو رہی تھی توجہ رکھے گا تو اسلام کی دعوت تھی خدا کی دعوت تھی تو خدا کے گھر میں ہونی چاہیے تھی ابھی دعوت اسلام کی ہو رہی ہے ابو طالب کے گھر میں کیوں ہو رہی ہے لوگوں نے لکھ دیا کہ اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ کعبے میں بطھے کعبے میں بطھے توجہ رکھے گا کعبے میں بطھے معلوم ہوا تو نے اتنا تو مان لیا کہ رحمان کے گھر میں بطھے عمران کے گھر میں بطھ نہیں تھا سلامت پڑے بار محمد و آلے محمد پر لوگوں نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ کعبے کے اندر بطھے مگر ہمیں دکھایا جائے کہ کوئی یہ کہے کہ عمران کے گھر میں بطھے کوئی نہیں کہہ سکتا دعوت اسلام ایک سلامت پڑے بار محمد و آلے محمد پر عزیز آنے گرامی ہمارے یہاں دعوت اسلام بزر مجھ سے بہتر جانتے ہیں سائبان علم ہے حضار تشریف فرمائے لیکن میں بچوں کے لیے بیان کر رہوں اور جوانوں کے لیے دعوت اسلام وہ دعوت ہے کہ جس دعوت کے وقت ابھی کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں ہوا ہے توجہ رکھے گا یہ سوچ کر یہ سمجھ کر سنیے دعوت اسلام کو اور یہ دلوں میں مٹھائیے اس لیے کہ اسلام کی پہلی دعوت ہے جو سب سے بڑا کارنامہ ہوا ہے ولایت علی کو لے کر اسی میں اعلان ہوا سب سے پہلا ولایت علی کا توحید کا پیغام اسی میں پہنچایا گیا نبورت کا پیغام اسی دعوت میں پہنچایا گیا پہلی دعوت ابھی کسی کا باپ مسلمان نہیں ہوا کتنا فاصلہ ہے سنیں گے آپ اس لیے کہ ابھی تو رسول کریں گے اعلان پھر لوگ سنیں گے رسول کی بات کو پھر لوگ لائیں گے رسول کی بات پر ایمان پھر پڑھیں گے کلمہ پھر کہلائیں گے مسلمان پھر آئیں گے رسول کے پاس پھر رکھیں گے رسول کے پاس امانتیں پھر کریں گے رسول کی امانت داری پر ایمان پھر کہلائیں گے مومن پھر آئیں گے رسول کے پاس پھر بیٹھیں گے رسول کے پہلوں میں پھر بنیں گے صحابہ پھر کرائیں گے رضی اللہ کتنا فرق ہے کتنا فاصلہ ہے آپ بتائیے کتنا فرق ہے ابھی کتنا فرق ہے رضی اللہ بننے میں صحابی رسول کہلانے میں مسلمان ہونے میں ابھی بہت بڑا عرصہ باقی ہے کسی کا باپ مسلمان نہیں اور رسولِ خدا آنے کے بعد کہتے ہیں چچا جان دعوت کرنی ہے پیغام پہچانا ہے کہا بیٹا کتنے لوگوں کو بلانا ہے کہا جتنے بھی کافر ہیں سب کو بلائی جائے گھر آپ کا ہوگا اعتمام آپ کا ہوگا لنگر آپ کا ہوگا دسترخان آپ کا ہوگا کھانا آپ کا ہوگا مسلمانوں اب بھی تو سمجھ جاؤ جو کھانا کھلا رہا ہے وہ اور ہے جو کھانا کھا رہے ہیں وہ اور ہیں جنابِ ابو طالب نے اپنے بیٹے بھتیجے سے کہا اے میرے بھتیجے محمد آپ فکر نہ کریں کوئی بھی کافر مکہ کا باقی نہ رہے گا کہ جو دعوت پر نہ آئے اس لیے جملہ سنیے گا اس لیے کہ جنابِ ابو طالب مکہ کے رہنے والے لوگوں کی فطرتوں سے واقف تھے ابو طالب جانتے تھے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تقریروں کا بائی کارٹ کرتے ہیں لنگر کا بائی کارٹ نہیں کرتے سلامات پر محمد وعالی محمد پر کچھ لوگ ہوتے ہیں ابو طالب فطرتوں سے واقف تھے جانتے تھے ہم لنگر لگائیں گے تو کوئی بھوکا ایسا نہ ہوگا جو کوئی پیاسا ایسا نہ ہوگا جو گھر بیٹھا رہ جائے سارے کے سارے آ جائیں گے پہلا دن دعوت کہتے مام چالیس کافر آئے کھانا کھایا چلے گئے دوسرا دن پھر دعوت کہتے مام کافر آئے کھانا کھایا چلے گئے توجہ رکھیے گا تیسرا دن سرکار 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 دعالم آئے آنے کے بعد کہا ابو طالب چچا کیا ہو رہا ہے دو دن ہو گئے دعوت ہم کھلا رہے ہیں پیغام تو پہنچایا نہیں جا رہا تو ایک جملہ ہے تاریخ میں جناب ابو طالب نے کہا بیٹا محمد یہ بتاؤ کہ تمہیں تقریر کب کرنی ہے توجہ رکھیے گا کہا چچا جان توحید کا پیغام آج پہنچانا ہے تیسرا دن ہے تو جناب ابو طالب نے کہا بیٹا پھر آج کوئی نہیں جائے گا پھر آج کوئی نہیں جائے گا اگر تم کل کہہ دیتے تو کل کوئی نہیں جاتا تم نے آج کہا ہے آج کوئی نہیں جائے گا کوئی زبرستی نہیں کری کوئی کسی کو پکڑ کر نہیں لائے کسی کے گریبان پر ہاتھ ڈال کے گھر سے نہیں نکالا اس لیے ہمارے دین میں کوئی جبر نہیں ہے کوئی زیادتی نہیں ہے بچ جناب ابو طالب نے لنگر بچھایا اور کھانے کو چھنا اور جب کھانا چھن دیا گیا تو تمام کے تمام کافر آ گئے اور چالیس کافر آ کر بیٹھ گئے جناب ابو طالب کا گھر ہے جناب ابو طالب کا منظر پیش کروں دعوت الدستیرہ کا گھر کا منظر یہ ہے چالیس کافر دسترخان پر بیٹھے ہوئے ہیں آگے جناب ابو طالب کا بڑا بیٹا ہے پیچھے جناب ابو طالب کا چھوٹا بیٹا اور دروازے پر جناب ابو طالب منظر یہ ہے دروازے پر جناب ابو طالب آگے محمد مصطفیٰ ہے مجمع کے پیچھے علیہ مرتضیٰ ہے اب جیسے ہی مجمع نے کھانا کھا لیا اور چاہتا ہے کہ جانے لگے تو جناب سرکار دو عالم نے دیکھا کہ ابو لہب نے ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ کام ہو گیا چلو اٹھ کر چلتے ہیں اب جیسے ہی جانا چاہتا تھا جناب ابو طالب نے اپنی تلوار کو نکال کر کہا کس کی مجال ہے توجہ رکھے گا کس کی مجال ہے جو آج کھانا کھائے کھا کر بغیر تقریر سنیے چلے جائے جناب ابو طالب نے تلوار نکالی اور دروازے میں ہائل کر دی یہ کوئی عام بات نہیں ہے آج تلوار علی کے باپ کے ہاتھ میں ہیں توجہ رکھے گا کس کی مجال کہ جو دروازے سے عبور کر جائے سارے کے سارے بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا کم یا سیدی و مولائی اے میرے سید و سردار کھڑے ہو جائیے اور پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے ابھی رسول کھڑے ہوئے تھے چاہتے تھے تقریر شروع کریں لیکن شروع کرنے سے پہلے جبریل نے آکے کہا اللہ کے رسول اللہ کہتا ہے کہ اے محمد آج رسول تجھے سردار تجھے مولا ابو طالب نے چالیس کافروں کے درمیان کہا ہے احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے تجھے احسان اتارنا ہے علی کے علی ابو طالب کے بیٹے علی کو ایک سوالاکھ حاجیوں کے مجمع میں منکنتو مولا کا اعلان کرتا ہے سردار پڑے مر محمد آل محمد ابو طالب نے اشارہ کیا اور سرکار دو عالم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر جملہ کہا تقریر کا پہلا جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ الناس قلو لا الہ الا اللہ اے لوگوں کہو اللہ ایک ہے لوگوں نے کہا کیسے مانے ہم ہم تو ستر کے ماننے والے ہیں تو کہہ رہا ایک کو مانے وہ بھی اسے مانے جس کو دیکھا نہ ہو توجہ رکھے گا ہم تو اسے مانتے ہیں جس کو دیکھا ہو وہ بھی ایک کو نہیں بلکہ ستر کو مانتے ہیں مجمع خاموش تھا پیچھے سے ابو طالب کا چھوٹا بیٹا کھڑا ہوا اس نے کہا شہدون لا الہ الا اللہ میں گوائی دیتا ہوں کہ وہ ہے مجمع نے دیکھا کہ بڑا بیٹا بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ہے چھوٹا بیٹا بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ہے اور دیکھا کسی نے نہیں ہے مجمع میں دیکھا کسی نے نہیں ہے دوسرا جملہ کہا رسول نے اشہدو انہ محمد رسول اللہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں لوگوں نے کہا تو یتیم عبداللہ تو پیدا ہمارے سامنے ہوا بچپنا تیرا ہمارے سامنے گزرا لڑکپن تیرا ہمارے سامنے گزرا تیرے پاس وحی کب آئی تیرے پاس پیغام خدا کب آیا تُو نبی کب بن گیا اس سے پہلے تُو نے اعلان رسالت نہیں کیا آج کیسے اعلان رسالت کر رہا ہے کیسے ماننے تجھے نبی مجمع خاموش پھر ابو طالب کے چھوٹے بیٹے نے کھڑے ہو کر کہا اشہدو انہ محمد رسول اللہ توجہ رکھے گا لوگوں نے پیچھے مل کر کہا تُو کون ہے تُو بتا تُو اس کی بھی گواہی دے رہا ہے تُو اس کی بھی گواہی دے رہا ہے محمد نے کہا ارے اس سے کیا پوچھتے ہو میری طرف دیکھو علی و علی اللہ سلام آر پڑے پر محمد و علی محمد پر اللہ حمد لا الہ الا اللہ بھی پہنچ گیا محمد رسول اللہ بھی پہنچ گیا علی و علی اللہ بھی پہنچ گیا لیجئے ہو گیا ہمارا کلمہ پورا دعوت زلشیرہ سب سے پہلی وہ دعوت جس میں ہمارا کلمہ پورا ہوا اور تینوں کے تینوں جملے معصوم کی زبان سے جاری ہوئے ہیں اور یہی جملے تھے اور یہی اعلانِ ولایت تھا یہی توحید تھی یہی نبوت تھی کہ جو پامال ہو رہی تھی کربلا میں حسین اسی نبوت کو اسی توحید کو اور اسی امامت کو بچانے کے لیے آ گئے کربلا صرف سننے کا نام نہیں ہے کربلا محسوس کرنے کا نام ہے عزاداروں وقتِ ازان قریب ہے علمِ عباس لے کر آپ عزا خانے سے امام بارگا جائیں گے علم کس کی نشانی ہے یہ کربلا میں عباس کے علم کی نشانی ہے یہ اسی علم کی شبیح ہے کہ جو حسین ہی لشکر کا علم بردار تھا کربلا میں کوئی ایسا ظلم نہیں کہ جو حسین پر نہ ہو گیا ہو اور کوئی ایسی محبت نہیں کہ جو اہلِ بیعت نے ہمیں نہیں بتایا ہو کہ بھائی سے بھائی کو کیسی محبت ہوتی ہے بیٹی کو باپ سے کیسی محبت ہوتی ہے باپ کو بیٹی سے کیسی محبت ہوتی ہے ماں کو بیٹے سے کیسی محبت ہوتی ہے عزاداروں مقتلِ شیخ الرئیس کہتے ہیں کہ یمن سے کافلہ چلا کربلا اے مولا ہمارے ظاہر ہندوستان سے گئے ہوئے پروردگار انہیں جان اور مال کی صحت و سلام کی ساتھ اپنے وطن واپس آنا قبول فرمائے عزدارو کربلا کافلہ گیا مقتل شیق الرئیس کہتے ہیں کہ یمن سے کافلہ چلا انہوں نے ایک ظاہر جو تقریر کر سکتا تھا تھوڑی کم بہت کم قیمت پر اسے موین کیا اس لیے کہ ہم جب کربلا پہنچیں تو ہمارے لیے کچھ مسائب پڑھ دے تاکہ گریہ ہو جائے کربلا جا رہے ہیں کربلا اور گریہ الگ ہوئی نہیں سکتے جہاں کربلا کا ذکر ہوگا وہاں آسو تو خد بخد آ جائیں گے اور وہ تو کربلا جا رہے تھے کہ جہاں پر خود حسین بنفس نفیس سو رہے ہیں یہ قافلہ چلا منزل تیہ کرتا ہوا جب حرم متاہر امام حسین میں پہنچا تو وہ دن جو تھا وہ دن نہیں تھا بلکہ شب تھی اور شب جمعہ تھی ہمارے یہاں شب جمعہ کو بڑی فضیلت سے منایا جاتا ہے بڑی فضیلتیں ہیں ہم امام بارگاہوں میں جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں اور دن سے زیادہ ہم عبادتیں خدا کرتے ہیں کیوں سن لیجئے اس لیے کہ مقتل شیخ الرئیس کہتے ہیں شب جمعہ ہوتی ہے تو جناب زہرہ مدینے میں نہیں رہتی بلکہ زہرہ کربلہ آ جاتی ہیں اپنے حسین پر رونے کے لیے زہرہ کربلہ آ جاتی ہیں شب جمعہ تھی یہ قافلہ پہنچا شب جمعہ تھی قافلہ جیسے ذریعے مبارک امام حسین کے سامنے پہنچا تو اب کیسی حدیث پڑھنے کی ضرورت کیسے بین کرنے کی ضرورت کسی روایت کی ضرورت ہی نہیں تھی کوئی مسائی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی سامنے حسین کا روزہ تھا سارے کے سارے ظاہر رو رہے تھے جیسا لگ رہا تھا کہ ذریع سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں ایسا لگ رہا تھا کہ درو دیوار رو رہے تھے ہر ظاہر تھا کہ جس کی آنکھوں میں آسو تھے سارے کے سارے امام حسین پر رو رہے تھے تمام زوار امام حسین کا ماتم کر رہے تھے اتنے میں سے وہ زاکر کھڑا ہوا جسے معین کر کے لائے تھے اس نے کھڑے ہو کر کہا بتائیے آپ کرولہ پہنچ گئے ہیں کس کے مسائب پڑے جائیں لوگوں نے کہا کسی کے مسائب پڑھ دے رونے میں تو کوئی کمی ہے نہیں اس نے کہا ٹھیک ہے میں اکبر کے مسائب پڑھتا ہوں عجرکم اللہ عزادارو علماء نفسات نفسات لکھتے ہیں کہ جو گھر ایسا ہو کہ جس کے گھر میں کسی جوان کی میت اٹھی ہو علماء نفسیات کہتے ہیں اگر کوئی ایسا گھر ہے کہ جہاں پر کسی جوان نے انتقال فرمایا ہو تو پچاس سال نہیں سو سال نہیں اگر دو ہزار سال بھی گزر گئے ہونا اور حسین کا فرش بچھایا جائے اور علی اکبر کے مسائب پڑھے جائے تو صاحب خانہ کو اپنا جوان یاد آجاتا ہے عزادارو زاکر کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے اکبر کے مسائب بیان کیے اب جو مسائب بیان کیے تو قیامت ہو گئی شبِ جمعہ تھی حسین کا دربار تھا اکبر کے مسائب ہو رہے تھے اب تو قیامت کا گریہ ہونے لگا تمام کے تمام زوار رونے لگے دو دیوار سے رونے کی آواز آرے لگی اب رو کر تھکھار کر اپنے گھروں کو پہنچے آرام کرنے لگے آرام کرتے کرتے کیا دیکھا کہ خواب میں حسین آگئے حسین گریہ کر رہے ہیں حسین عشق بہا رہے ہیں حسین آسو رو آسو سے اپنے آپ کا گریبان چاک کیے ہوئے ہیں اور حسین نے آنے کے بعد کہا اے میرے زائروں تم میری قبر پر آئے میری زیارت کی ہے میں تمہارے خواب میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے دو وجہ ہیں تمہارے پاس آنے کی کہا مولا پہلی وجہ کہا پہلی وجہ یہ ہے جب کوئی زائر میری زیارت کے لیے آتا ہے تو میں اس کی زائرت کے لیے آتا ہوں کہا مولا دوسری وجہ کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ جب سے تم نے اکبر کے مسائب پڑھے ہیں میری ماں فاطمہ بہوش ہے کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی کہا کوئی غلطی نہ ہوئی اگر کوئی اور دن ہو تو اکبر کے مسائب پڑھ لینا لیکن شب جمعہ ہو میرا حرم ہو اکبر کے مسائب نہ پڑھنا اس لیے کہ جب بھی میری فاطمہ کو امہ کو ہوش آتا ہے مجھ سے پوچھتی ہیں حسین بیٹا یہ بتا وہ دل کونسا تھا کہ جتنا ضعیب باپ اکبر کے کلیجے سے برچی اکبر کے کلیجہ حسین تیرے ہاتھ میرے لال تُنہے کیسے برداشت کیا عزادارو اکبر وہ شہید ہے جس نے حسین کی آنکھوں کی بینائی لے لی دو شہید ہیں مقتل میں جن کا اثر شہادت کا امام مظلوم کی سہت پر پڑا امام مظلوم کے جسم جسم اتھر پر پڑا پہلا شہید اکبر جس نے آنکھوں کی بینائی لے لی دوسرا شہید بھائی جس کے مرجانے سے بھائی کی کمر خمیدہ ہو گئی کون عباس جو حسین کا لشکر کا سالار تھا حسین کا علمدار تھا سیدانیوں کے پردے کا زامن تھا سکینہ کی پیاس کا سہارہ تھا اور قتل عباس کے بعد شہادت عباس کے بعد شہدہ میں اگر کسی کو یاد کیا گیا ہے عزادارو تو سب سے زیادہ غازی کو یاد کیا گیا بہت دو فکریں پڑھنے ہیں آپ کی باتت تمام کر رہا ہوں اگر کسی کو سب سے زیادہ یاد کیا گیا ہے تو غازی عباس کو یاد کیا گیا ہے کیوں اس لیے کہ جب خیموں میں آگ لگی تو ہر بی بی کہہ رہی تھی عباس میری چادر عباس میرا پردہ عباس میرا بچہ عزادارو ایک خیمے میں آگ لگتی تھی بی بیاں دوسرے خیموں میں دوسرے خیمے میں آگ لگتی تھی بی بیاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھی جب سارے خیمے جل گئے حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو کبھی جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے شاید اس کی کوئی قیمتی چیز خیمے میں جل رہی تھی کون ہے عباس کی بہن زینب جسے عباس پر بڑا بھروسہ تھا زینب ہے عباس کی بہن ہے عزادارو عباس کو ہر لمحہ یاد کیا گیا عباس کو ہر وقت یاد کیا گیا خیمے جل رہے تھے عباس کو یاد کیا جا رہا تھا سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی عباس کو یاد کیا جا رہا تھا سکینہ تماشے کھا رہی تھی عباس کو یاد کیا جا رہا تھا عزادارو ایک منظر پیش کرنا ہے جب جناب عباس کو آخری وقت تک کسی نے یاد کیا ہے ہاں کونسا منظر کہ جب سید سجاد اپنی پھپی کے پاس آئے ہیں لیکن عالم یہ ہے اب نہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیا ہے نہ پیروں میں بیڑیا ہے نہ گلے میں خاردار توخ ہے اب نہ کمر میں لنگر ہے زینب نے دیکھا پوچھا بیٹا سجاد خیریت تو ہے کہا ماں ہمیں رہائی مل گئی میرے عزیزوں آپ مجھے بتایا کوئی قیس سے رہائی ملتی ہے تو وہ خوش ہو کر گھر جاتا ہے یہ کیسے قیدی تھے کہ رہائی پر بھی یہ اپنے آپ پر آماتم کر رہے تھے اس لیے کہ وہ گھر جا کر کیا کریں کہ جن کا گھر برباد ہو گیا ہو جن کا گھر تاراج ہو گیا ہو عزادارو لیلا نے کہا زینب نے کہا امہ فروہ نے کہا اے سجاد ہمیں رہائی مل گئی ہے تو ہمارے تبرکاتِ عزا کو پیش کر دیا جائے جو ہمارے تبرکات چھینے گئے تھے انہیں پیش کیا جائے عزادارو سنیں گے تبرکات آئے سب سے پہلے چادرے آئیں جب چادرے آئیں ایک ایک بی بی نے اٹھ کر اپنی چادر لے لی لیلا نے اپنی چادر لے لی زینب نے اپنی چادر لے لی امہ فروہ نے اپنی چادر لے لی آپ کے سامنے منظر آ گیا ہے ناظرارو ایک چھوٹی چادر تھی جس کا لینے والا جس کا لینے والا کوئی نہیں تھا زینب آگے بڑی اس چادر کو اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھا اب چادر کو سنبھالا زینب نے چادروں کے بعد افسروں کی باریش آئی کس کا سر علی اکبر کا سر قاسم کا سر چھ مہینے کے ازغر کا سر آن و محمد کا سر حسین کا سر ازادارو تمام سروں کو جمع کرنے کے بعد بی بیوں نے حلقہ بنایا اور ماتم کرنے لگیں ابھی ماتم ہو ہی رہا ماتم ہو ہی رہا تھا کہ سید سجاد سر و سینہ پیٹتے ہوئے پوپی اممہ میرے چچا کا سر آ رہا ہے اممہ چچا کا سر آ رہا ہے تمام بی بیوں نے رستہ دیا ازادارو اب چچا کا سر آیا غازی کا سر آیا غازی کا سر بھی تمام شہدہ کے سروں کے ساتھ شمار کیا گیا ماتم ہونے لگا ماتم ہوا واہ حسینہ واہ اکبرہ واہ علیہ واہ سغرہ ازادارو ماتم ہوتے ہوتے ماتم کی صفوں سے ان ماتم کرنے والوں کی صفوں سے دو شخصیتیں باہر نکلیں ایک سید سجاد تھے ایک زینب دلگیر تھی ایک کے ہاتھ میں غازی کا سر تھا ایک کے ہاتھ میں چادر تھی بہن کے ہاتھ میں چادر تھی اور بھتیجے کے ہاتھ میں غازی کا سر تھا یہ دولو سر لے ایک سر لے کر ایک چادر لے کر کہا لے زندان میں آئے ایک چھوٹی قبر پر آنے کے بعد زینب نے چادر کو ڈال کر کہا اے سکینہ ارے تو ہی چادر چادر کو ڈال دیا گیا سکینہ کی لہت پر چادر ڈال دی گئی اور سجاد اپنے آپ کو زمین پر بٹھاتے ہیں بٹھانے کے بعد سجاد نے چچا کے سر کو سکینہ کی خبر پر رکھا لے سکینہ تیرا چچا تُو بھرا یاد کرتی تھی تماشے کھائے تو چچا تازیانے لگے تو چچا گوشوارے چھنے تو چچا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رِزًا بِقَزَاهِ وَتَسْلِيمَ اللَّهِ وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ آئیَمٌ قَلِبِ يَنْقَلِبُونَ مَا تَمِ حُسَنَ